بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحیحت لے کر حاضر ہیں اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے سٹی رائیڈز کے بے موقع استعمال کے خطرناک نتائب اس سلسلہ میں بعض سوالات ہمارے سامنے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی ان کے جوابات ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے سوال ہے کہ سٹی رائیڈز کیا ہیں سٹی رائیڈز ایڈرینل کارٹس کے ہارمونز ہیں اگلا سوال ہے کہ سٹی رائیڈز ہارمون کے استعمال و فوائد کیا ہیں یہ ادافہ سوزش و ادافہ ورم ہے یعنی جو کسی قسم کی انفلمیشن سوزش ہوتی ہے یہ ان کا اضالہ کرتے ہیں اور اگر کوئی الرجک رییکشن ہو جائے کسی انجیکشن کا رییکشن ہو جائے تو اس میں فوری طور پر ان کو استعمال کرائے جاتا ہے اور اس سے جان بچائی جا سکتی ہے اسی طرح الرجیز ہر قسم کی الرجیز میں یہ بہت فائدہ مند ہے الرجک استعمال ہو تو اس میں ان کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے یا جلدی قسم کی جو بعض الرجیز ہوتی ہیں ان میں ان کا استعمال بہت مفید پایا گیا ہے اور بہت سی جلدی امراض میں ان کو استعمال کرائے جاتا ہے برانکی الستما میں یعنی دماغ بلغمی میں دماغ کے علاج کے لیے ان کو استعمال کرائے جاتا ہے اسی طرح اگر کسی وجہ سے بلڈ پریشر یا اقدم ڈاؤن ہو جائے انسان تھنڈے پسینوں میں نہا جائے دل گھٹ جائے تو فوری طور پر بلڈ پریشر کو نارمل کرنے کے لیے ان کا استعمال کرائے جاتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مقامی طور پر ان کو انجیکشن کی صورت میں اس کا انجیکشن جوڑوں میں لگایا جاتا ہے اور اس سے درد کا فوری طور پر اضالہ ہوتا ہے اگلا سوال ہے کہ سٹی رائیڈز کے نقصانات کیا ہے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اس سے علامات فوری طور پر بیماری کی علامات جو ایک قسم کی رہنوائی کے ایک مینار ہوتے ہیں روشنی ہوتی ہیں جن کے نتیجہ میں ایک معالج بیماری کا کھول لگاتا ہے یہ اقدم یا اقلق بیماری کی علامات کو سٹی رائیڈز غائب کر دیتے ہیں اور ان کے غائب ہونے کے نتیجہ میں انسان صحیح طور پر اس بیماری تک نہیں پہنچ سکتا اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ چونکہ یہ مدافعہ نظام کو فوری طور پر ان میں ایک تحریک پیدا کرتے ہیں اور انسان کا جو اپنا اور خودگار جو مدافعہ نظام ہے وہ ایسا ایسا اپنا کام کرنا چھوڑتا جاتا ہے اور بالاخر یہاں تک نووت پہنچتی ہے کہ وہ اس کی جو صحت کی عمارت ہوتی ہے وہ سٹی رائیڈز کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اور انسان کا جو اپنا مدافعہ نظام ہے وہ کم ہوتے ہوتے بلکل فیل ہو جاتا ہے اور کوئی بھی بیماری جس میں یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ ان کی مقدار کو بڑھایا جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے بند کیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی بیماری جب اس کا علاج کرتے کرتے اس کی صحت کی جو عمارت ہے ان پہ کھڑی ہو جائے اگر اس کو یک دم بند کیا جائے تو خطرناک علامات پیدا ہو سکتی ہیں بلکہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے اور یہ خاص طور پر یہ ضروری ہے کہ سٹی رائیڈز کا استعمال ایک مستند مالج کرے اور پھر ان کو با موقع استعمال کرائے نہ کہ جب مستند مالج ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو با موقع استعمال کرائے گا اور بے موقع اور بے جا استعمال کرانے کے نتیجہ میں اس کے خطرناک نتائیں نکلتے ہیں پھر ایک اس کا بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اس کے دریعہ سٹی رائیڈز کے استعمال کے نتیجہ میں چونکہ سوڈیم اور پانی جسم کے اندر ان کا اجتماع ہو جاتا ہے اور جسم کے اوپر ورم اور سوجن ہو جاتی ہے آنکھوں کے پوپوٹے سو جاتے ہیں چہرہ پھول جاتا ہے گول مٹول سا ہو جاتا ہے کپا ہو جاتا ہے پیٹ اور جسم وہ سارا جو اس میں انسانی ہوتا ہے وہ گول مٹول سا ہو جاتا ہے جسم میں پانی بھر جانے کی وجہ سے اور اس کے علاوہ آنکھ کا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے موتیا لاہق ہو سکتا ہے آنکھ میں درد ہو سکتا ہے بنائی کمزور واقع ہو سکتی ہے اور وزن کے بڑھنے کے نتیجہ میں اور بھی کئی خطرناک علامات پیدا ہو جاتی ہیں بلڈ پریشر خطرناک ہاتھ تک بڑھ سکتا ہے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور بربری ہو جاتی ہیں اور خاص طور پر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اگر ان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کئی قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں پاگل پان لاہق ہو سکتا ہے جو زخم انتڑیوں میں میدے میں زخم ہو سکتے ہیں اور جو پرانے زخم ہیں وہ تازہ ہو سکتے ہیں اور قوت انجماد خون کی بڑھ سکتی ہے اور اس کے نتیجہ میں قوت انجماد کے خون کی قوت انجماد کے بڑھ جانے کے نتیجہ میں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے دل کے کئی ایک عوارض لاہق ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ عورتوں کے چہرے کے اوپر غیر ضروری بال پیدا ہو سکتے ہیں مثلا داڑی مونچ کا اگنا جو زیابیتس کے مریض ہیں ان کی شگر بہت بڑھ سکتی ہے گردے فیل ہو سکتے ہیں یعنی کئی قسم کی ایسی خطرناک علامات ہیں جو ان کے استعمال کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ دواہ اتنی خطرناک ہے تو پھر اس کو کیوں استعمال کرائے جاتا ہے جوابن عرض ہے کہ بہت سے ایسی زہریں ہیں جن کو تریاغ کا درجہ حاصل ہے علاج اور مالجات کے معاملے میں ان کو استعمال کرائے جاتا ہے اور بہت اچھے اچھے نتائج حاصل کیا جاتے ہیں یہ بھی ایک مفید دواہ ہے اور اس کو انتہائی ضرورت کے وقت اور بہت موقع استعمال کرنے سے بڑے بڑے فوائد اصل کی جاتے ہیں لیکن جب ان کو بے موقع استعمال کیا جائے تو یہ انتہائی خطرناک انتہائی اور بیانہ خطرناک قسم کے نتائج اس سے نکلتے ہیں سوال ہے کہ کیا آپ نے کوئی ایسا مریض دیکھا ہے جو سٹی رائیڈ زدہ ہو جس نے سٹی رائیڈ استعمال کیوں اور اس کے نتیجہ میں اس کی حالت خراب ہو گئی ہو ایسے ہم نے کئی ایک مریض دیکھے ہیں اور چند ایک مثالیں یہاں دی جا سکتی ہیں ایک احمد نام کا شخص تھا اور وہ کئی سالوں سے سٹی رائیڈ پہ تھا اور اس کا جسم بلکل ہے پھول پھول کیسے ہو گیا تھا سار سے لے کر پاؤں تک جیسے ایک بوری ہوتی ہے وہ جسم اس کا پانی سے گویا کہ جیسے پلاسٹک کی ایک بوری پانی سے بری ہوتی ہے اس طرح کی اس کی شکل ہو چکی تھی اس طرح اور بھی کئی ایک مریض جن کو پرانا دمہ تھا اور روسری ڈائیز پہ لگے ہوئے تھے ان کی حالت بھی انتہائی خراب دیکھی ہے ایک دفعہ ایک صاحب جو بارڈی بیلڈر تھے وہ آئے اور انہوں نے ان کے مسلز غیرہ خوب تھے اور جسم بڑا پرکشش تھا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے انتہائی کمزوری ہے اصابی طور پر میں بہت کمزور ہو چکا ہوں اور میرا جسم کھوکلہ ہے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ بارڈی بیلڈنگ کے دوران جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ان میں سٹی رائیڈز تو نہیں وہ کہتے ہیں مجھے اس بات کا معلوم نہیں ہے ان کے چھے سے نو ماہ تک میں نے سٹی رائیڈز کا ان کو کہا کہ جو کچھ آپ استعمال کر رہے ہیں ممکن ہے ان میں سٹی رائیڈز ہوں تو آپ ان کا استعمال ترک کر دیں اور ان کو اصابی نظام کی تقویت و تحریک کے لئے دوائی دیں اور وہ اللہ کے فضل کے ساتھ ان کا جو جسم ورم زدہ تھا ان کے جسم پر جو سوجن تھی وہ دور ہو گئی اور جسم تو ان کا ریڈیوز ہو گیا لیکن ان کے جسم میں طاقت آ گئی اور مضبوط ہو گیا انہیں کہا کہ واقعی کوئی ایسی وجہ تھی جس کا مجھے معلوم نہ تھا اور یہاں ہم یہ بھی بیان کر دینا ضروری شمائیتے ہیں کہ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق ایسی بعض کمپنیاں یا بعض ایسی عدویات جو باڈی بیلڈنگ کے لئے استعمال ہوتی ہیں ان میں بعض لوگ سٹی رائڈز ملا دیتے ہیں اسے باڈی تو خوب بنتی ہے اور جسم بھی بڑا پرکشش ہو جاتا ہے لیکن ان کے نتائج انتہائی خطرناک ہوتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے چونکہ باڈی بیلڈر خوراک بھی ٹھیک ٹھا کھاتے ہیں اور بلڈ پریشر بڑھنے سے یا خون کے گاڑے پان سے ہارٹ اٹیک واقع ہو کر یا فالج ہو کر بڑے ہی خطرناک نتائج برامد ہوتے ہیں ہم نے دیکھیں سوال ہے کہ کیا عدویات اور مشروبات میں بھی سٹی رائڈز ہارمون استعمال ہوتے ہیں سو جوابان حرز ہے کہ بعض مشروبات کہا جاتا ہے کہ بعض کافی خانوں میں یا چائے کہ بعض ہوتلوں میں یہ چیزیں استعمال کرائی جاتی ہیں اور ان میں کیفین بھی استعمال کرائی جاتی ہے ساتھ سٹی رائڈز ہارمونز کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے تو ان کے نتیجہ میں فوری طور پر جو پینے والے ہوتے ہیں ان کو ایک تحریک ملتی ہے ثابت طور پر وہ خود کو بہت چست محسوس کرتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کعوہ خانوں سے یا ریسٹورانٹ وغیرہ سے ان کو جو تحریک ان خاص ہوتلوں وغیرہ سے ملتی ہے وہاں سے نہیں ملتی جس سے اس بات کا شبہ کیا جاتا ہے کہ لازمان ان میں کوئی ایسی کچھ چیز ملاتے ہیں بعض جو پتی پیک کرتے ہیں ان میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بنانے والے یا کارخانہ دار جو ہیں ان میں ایسی چیزیں ملاتے ہیں کیونکہ ان میں ایک ایسی تحریک ملتی ہے ان لوگوں کو جو دوسری پتی ہے دوسرے جو کافی کے ڈبے ہوتے ہیں ان میں وہ چیز نہیں ملتی ان میں لالبند کیفین یا اس طرح کر کے سٹی رائیڈز وغیرہ ضرور استعمال ہوتے ہوں گے سوال ہے کہ سٹی رائیڈز کے اچانک بند کرنے سے کیا ہوتا ہے اس حلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ سٹی رائیڈز کے جیسا کہ ہم پہلے بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ چونکہ مدافعہ نے نظام کو ایمینٹی کو ایک تقویت و تحریک ملتی ہے وقتی طور پر سٹی رائیڈز کے استعمال کرنے سے لیکن جو انسان کا اپنا نظام ہے وہ ایستہ ایستہ کند ہوتے ہوتے بلکل فیل ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چانک بند کرنے سے مرض وہاں کا وہاں لوٹ آتا ہے اور پھر طبیعت کے اوپر ایسا ریاکشن ہوتا ہے جو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لہٰذا ہم دوبارہ ہی گزارش کریں گے کہ سٹی رائیڈز کا استعمال مستند مہالجین کی زیرے نگرانی ہونا چاہیے اور وہ بھی ضرورت کے مطابق اور ان کو بھی وہ ایستہ ایستہ بڑھاتے ہیں جو ان کا حصول ہے اور ایستہ ایستہ کم کرتے کرتے ان کو بند کرتے ہیں اور اچانک ان کو بند کرنے کے نتیجہ میں بڑے خطرناک نتائج پیدا ہو سکتے ہیں سوال ہے کہ سٹی رائیڈز کے استعمال کرنے میں مہالجین کا کیا مفاد ہوتا ہے مہالجین کا مفاد یہ ہوتا ہے کہ وہ گویا اپنے مریضوں کو ایک شوبدہ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کس مرض کو فوری طور پر کنٹرول کر لیا چونکہ اکثر امراض خواہ جلدی ہوں خواہ دوسرے اندرونی امراض ہوں ان کو فوری طور پر جو سٹی رائیڈز کے استعمال ہوتا ہے ان کو فوری طور پر روکتا ہے افادیت ظاہر کرتا ہے گویا ایک شوبدہ دکھاتا ہے تو جو مہالجین ہوتے ہیں وہ اپنے مقبولیت کی خاطر اور اپنے تازہ پیسے بنانے کی خاطر ان کو استعمال کراتے ہیں اور جو مریض ایک دفعہ ان کے علاج پر لگ جاتا ہے چونکہ جو دوسرے مہالجین ہوتے ہیں جو یہ چیزیں استعمال نہیں کراتے ان کے ذریعہ سے ان کے علاج میں ان کو اتنا فائدہ نظر نہیں آتا لہٰذا وہ مہالج جو ان کو اپنا گرویدہ بنانے کی خاطر اور پیسے کی خاطر ان کو اس پر لگاتے ہیں اور اس میں مریض کا قطعا کوئی فائدہ تو در کنار اس میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے اور اپنے مفاد کی خاطر اپنے مالی مفاد کی خاطر مہالجین اپنی شورت جوٹی شورت کی خاطر اور روپے پیسے کی خاطر ان کا یہی مفاد ہوتا ہے اور کوئی مفاد نہیں ہوتا مریض کا کوئی مفاد نہیں بلکہ مہالج کی اپنی لالج حرس حوث اور اس کا دنیا کمانے کا اور شورت کمانے کا ایک ذریعہ اس کا جو ہوتا ہے وہی ان کا مفاد ہوتا ہے اگلا سوال ہے کہ سٹی رائیڈ کے استعمال کے مختلف جو مالجین نے طریقے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ من کیا ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہم نے دیکھیں بعض مالج دیکھیں مثلا ایک ڈرام میں ایک مکچرز بار دیتے ہیں اور اس میں سٹی رائیڈ ہوتے ہیں کچھ اس میں جڑی بوٹیاں ڈال دیتے ہیں اور اسی میں سے بار بار کے ساتھ نفسیاتی طور پر کچھ پڑیاں کچھ اس طرح کے چیزیں ہمارے علاقے میں بھی اس طرح کے ایک مالج تھے وہ ہر ایک کو یہی ایک دوائی دیتے تھے اور ہر مرض میں وہ فائدہ مند ثابت ہوتی تھی تو اگر کوئی مالج یہ کی قسم کی توڑے بہت رد و بدل کے ساتھ مریضوں کو صرف نفسیاتی طور پر مطمئن کرنے کی غرض سے اگر ایک ہی جیس استعمال کر رہا ہے اور سب ہی لوگوں کو وہی چیز دیتا ہے اور سب ہی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑی نشانی ہے اس بات کی کہ ان میں سٹی رائرز کا استعمال ہے یا پھر صفوفات میں ماجونوں میں یا اس طرح بہت دیگر جو چیز ہوتی ہیں مثلا راک میں یا پڑیوں یا ہمیوپیتک جو شوگرف ملک ہوتی ہے ان میں کیپسولوں میں اس طرح کے چیزیں بند کر کے تو سٹی رائرز کا استعمال کر جاتا ہے اور وہ ایک جادو کا اثر رکھتا ہے مختلف لوگوں نے مختلف طریقے بنائے ہوتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے وہ عوام میں یہ چیزیں پھیلاتے ہیں مریضوں کو دیتے ہیں اور چونکہ فوری فائدہ ہوتا ہے اس لئے مریض ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں سٹی رائرز کا استعمال جاننے کے مختلف طریقے کیا ہیں یہ ایک سوال ہے اس کے طریقے یہ ہیں کہ جب کوئی مریض سٹی رائرز کا استعمال کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں بہت جلدی یا کچھ عرصے کے بعد اس کے چہرے کے اوپر ورم سانا شروع ہو جاتا ہے آنکھیں اور آنکھوں کے نیچے بربرات اور سوجن ہو جاتی ہے چہرہ پھول جاتا ہے جو آہستہ آہستہ پھولتے پھولتے گول گپا سا ہو جاتا ہے پیٹ بڑھ جاتا ہے گویا کے جسم میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور مٹاپا آود کراتا ہے اور یہی پھولاوٹ ہوتی ہے یہی ورم ہوتا ہے جو ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک علامات یعنی اگر یہ اکلخ تو اس کا مرض یک دم رک جائے کوئی بھی مرض ہو یک دم رک جائے تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی چیز استعمال ہو رہی ہے خاص طور پر جو قدرتی عدویات ہیں جو شاندے اور اس طرح کے چیزیں نزلہ دکام کے لیے مختلف خانسی کے شربت ان میں چونکہ ہربل میڈیسن میں یہ چیزیں استعمال کرائی جاتی ہیں اگر یہ اکدم اس کو کیونکہ نیچرل میڈیسن تو آہستہ آہستہ اثر کرتی ہیں اگر کوئی ایسی کوئی چیز ایسی کوئی دعا یہ اکدم روکتی ہے کسی بیماری کو تو اس میں سٹی رائیڈ کے ملے ہونے کا شبہ کیا جا سکتا ہے اسی طرح اگر عورتوں کو سٹی رائیڈ استعمال کرائے جا رہے ہیں اور یہ جانچنے کے لیے کہ کیا ان میں سٹی رائیڈ ہیں کوئی ایسے یعنی اگر کوئی مالج سٹی رائیڈ استعمال کر آ رہا ہے اور یہ جانچنے کے لیے اگر تو ان کو چہرے کے اوپر داڑی موچھے اس طرح کے چیزیں کیل مواجہ سے آنا شروع ہو گئے ہیں یا ان کے جو ایام ہے مہواری ہے ان میں گڑ بڑ ہو گئی ہے بے قائدگی شروع ہو گئی ہے بہت جلد آتی ہے یا اس طرح مہینے کی بجائے کہ دس پندرہ دن کے بعد یا کچھ جلدی آنا شروع ہو گئی ہے تو اس سے بھی یہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں آرس مونس ملائے گئے ہیں اگلا سوال ہے کہ سٹی رائیڈز کے مختلف و مشہور نام کیا ہیں اور ان کی ٹیبلٹ کی شکل وغیرہ کیا ہوتی ہے یہ سلسلہ میں گزارش ہے کہ ان کی کوئی خاص شکل کو مختلف تو نہیں ہوتی لیکن بعض جو کمپنیاں ہیں وہ جس طرح جو کا دانا لمبا ہوتا ہے اس نے لمبوتری شکل کی گولیاں ان کی ہوتی ہیں مثلا ڈیلٹا کارٹل وغیرہ اور اس طرح اور بھی ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے بلکہ ہم تو مشورہ دے سکتے ہیں کہ اگر حکومت مناسب سمجھے اور کمپنیاں ان کو مختلف شکلیں دیں اور واضح طور پر لکھا ہوا ہو کہ اوپر لکھا ہو کہ یہ سٹی رائیڈز ہیں تو اس سے بہت سارے لوگ ہیں جو اس نقصان سے بچ سکتے ہیں بس کیونکہ ان کے نقصان بہت زیادہ ہیں بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اگر کیونکہ کسی شخص کو قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ایسا گناہ ہے کہ جس طرح کے قرآن کریم میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو بغیر وجہ کے قتل کرتا ہے مفہوم اس طرح کر کے مجھے معین طور پر تو وہ یاد نہیں ہے قرآنی آیات لیکن مفہوم کچھ شگال بنی اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل عامد کرتا ہے ارادتاً قتل کرتا ہے بغیر وجہ کے قتل کرتا ہے وہ گویا پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے لیکن اس کے مطابق ہم گزارش کریں گے کہ اگر کوئی معالج اس طرح انسانوں کو سٹی رائیڈز پر لگاتا ہے اپنے لالچ کی خاطر تو وہ میں سمائیت ہوں جو کہ ہم نے ایسے مریض دیکھے ہیں وہ عذاب لے لے کر مرتے ہیں اگر پچیس تیس سال بعض لوگ ہم نے دیکھیں اتنے عرصے سے سٹی رائیڈز پر لگے ہوئے تھے اور وہ سسک سسک کر مرتے ہیں عذاب لے لے کر مرتے ہیں اور یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے اور جیسا کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبیب و زامنن جو معالج ہوتا ہے وہ زامن ہوتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے اگر کسی کو کوئی مریض کو نقصان پہنچتا ہے تو قیامت کے دن اس کا ذمہوار ہوگا اور وہ پوچھا جائے گا پس ایسے مریض جن کو ارادتاً سٹی رائیڈز کے اوپر لگایا جاتا ہے اور وہ عذاب لے لے کر مرتے ہیں تو یہ معالج جو ہے اس کو اس بارے میں پوچھا جائے گا اور یہ بہت بڑی ایک گناہ کی بات ہے تو جو سٹی رائیڈز کے مختلف جو نام ہیں ان میں ہم بتاتے ہیں ڈیکسا میتھاسون بیٹا میتھاسون جو ڈیکسا میتھاسون نام ہے اس کا جو مشہور برانڈ ہے وہ ڈیکاڈران ہے اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن مشہور عام یہی ہے بیٹا میتھاسون کا بیٹا میتھاسون کا گلیکسو کمپنی کا بیٹنی لان یا بیٹنی سول ہے اسی طرح پریڈنی سلون کا جو برانڈ ہے وہ ڈیلٹا کاٹر ہے جو فائزر کمپنی بناتی ہے ایسے ہی میتھائیل پریڈنی سلون کا ڈیپو میڈرل یہ بھی فائزر کمپنی بناتی ہے ٹرائی ایمسٹن نولون یہ کینا کارڈ لونہ کارڈ کے نام سے برانڈ سے اور بھی کئی ایک برانڈ ہوں گے تو ہائیڈو کارٹیسون ہے سولو کارٹیف یہ کمپنی ہے جو اس نام سے تیار کرتی ہے اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بدقسمتی سے آرزمون کے استعمال پر کسی وجہ سے لگ چکا ہو تو اس سے نجات کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں جو نجات کا طریقہ ہم نے ایک آزمایا ہے اللہ کے فضل سے مفید پایا ہم اس کو بیان کرتے ہیں ایک وزیر علی نام کا شخص جو اس پہ لگا تھا اور بھی کئی ایک مثالیں ہیں لیکن وہ شخص بڑے عرصے سے وہ اس کو جوڑوں کا پرانا در تھا آرترائٹس تھا اور جوڑ اس کے بہت سوچ چکے تھے اور وہ بیچارہ مزدوری کے قابل بھی نہیں رہا تھا کیونکہ جب وہ کام کرتا تھا تو جوڑ بہت ورم کر جاتے تھے اور سٹی رائیڈ کے علاوہ کوئی دوائی اس کو فائدہ نہیں دیتی تھی لیکن جب سٹی رائیڈ استعمال کرتا تھا تو اس کے میدے میں درشل ہو جاتا تھا اور دیگر کئی قسم کے جو زہلی بدسترہ ظاہر ہوتے تھے اور وہ بیچارہ بحال ہو جاتا تھا تو ان کو یہی دوائی تیار کر کے دی امی پیکتی طرح پہ اور اس سے علاقے فضل سے وہ بلکل ٹھیک ہو گیا جو کئی سال کی اس کی وہ سٹی رائیڈ پہ لگنے کی اور اس کے نتیجے میں جو اس کی تکالیف تھی وہ رفع ہو گئی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو سٹی رائیڈ استعمال کر رہا ہو فرض کیا وہ ڈیکسامیتھاسون یا ڈیکہ ڈان استعمال کر رہے ہیں تو دس گرام وہ ٹیبلٹ لے لیں ان کا وزن کریں دس گرام لے لیں وہ ٹیبلٹ ان کا وزن کر کے بقاعدہ ان کو کسی گریلو گرائنڈر میں ڈالیں اوپر سے دس گناہ یعنی سو گرام چینی یا شگرہ ملک ڈال کے اس کو نو نو منٹ تھوڑے تھوڑے وقفے سے نو منٹ پھر نو منٹ پھر نو کل ستائیس منٹ درمیان میں تھوڑا تھوڑا وقفہ دیں کیونکہ گرائنڈر گرم ہو جاتا ہے ان کو اچھی طرح گرائنڈ کریں تو وہ جو پودر بنیں گا اس میں سے دس گرام لے کے اس میں پھر سو گرام چینی یا شگرہ ملک ملا کے پھر اس کو نو نو منٹ کے وقفے سے کل ستائیس منٹ اس کو گرائنڈ کریں تو پھر اس میں سے وہ جو نمبر دو یعنی ٹو ایکس تیار ہوگا اور اس میں سے جو پہلا ہوگا وان ایکس ہوگا جو دوسرا تیار ہوگا اس کو ٹو ایکس کہیں گے پھر تیسری دفعہ پھر اس کو اس میں سے یعنی جو دس گرام لیا تھا اس میں سو گرام چینی ملا کے یہ شگرہ ملک اس کو پھر نو نو منٹ کر کے کل ستائیس منٹ تھوڑھڑے وقفوں کے ساتھ اس کو پھر گرائنڈ کریں جو اس طرح جو ایک صفوف تیار ہو جائے گا اس کو رکھ لیں اور چوتھائی سے آدھی چمچ صبح دوپیر شام استعمال کریں جو کہ کئی ماہ استعمال کرانے سے سٹی رائیڈ کے استعمال کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی اس میں کوئی مادیت یعنی جو آلوپیتھک عدویات کا یا سٹی رائیڈ کی مادیت اس میں نہیں آتی برکہ اس میں جو اس کی روحانی طاقت یا اس کی سپیرچول پاور اب ہوا جاتی ہے اور اس سے سٹی رائیڈ بھی چھوٹ جاتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور اس دوپیر سے فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ جب چھوٹ جائیں تو اس دوپیر کا استعمال فوری طور پر بند کر دی جائے یہ تھوڑی سی کوشش سے اتنی زیادہ دوپی تیار ہو جاتی ہے کہ یہ کئی مہینے بھی استعمال کرنے سے ختم ہونے میں نہیں آتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان معلومات کو اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں کے لئے مفید و محصر بنا ہے